بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کیسے لیکچر میں ہم انٹی ٹیسٹ کا ایک بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے بینزین بینزین کے بارے میں میں کچھ اسکینہ پراپٹیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پہرے دیکھیں گے کہ بینزین is a colorless liquid with peculiar smell and burning taste its melting point is 5.5 degree centigrade and its boiling point is 80.1 degree centigrade بینزین is insoluble in water because water is the polar and بینزین is non-polar but it is soluble in organic solvents بینزین is a good solvent for organic substances like that of fats, resin as well as the inorganic substances like sulfur, phosphorus, iodine and many more one of the peculiar property of بینزین is it is highly inflammable بینزین burns with luminous and smoky flame اور سب سہم بات جو ہمیں جس کے لیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ بینزین is toxic and carcinogenic اب ہم discovery کے طرح بڑھتے ہیں بینزین was discovered by Michael Faraday in 1825 from a gas that is produced by a destructive distillation of vegetable oil later on Hoffman, another scientist Hoffman in 1845 he found it in coal tar میں نا بینزین کے فارمولاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہوں سٹوڈنٹ یہ ساری information ہے یا کچھ چیزیں آنی چاہیے the empirical formula of benzین is C6 CH and it is determined by elemental analysis the molecular formula of benzین is C6 H6 and it is determined by vapor density method and you know the structure of benzین is cyclic planar regular hexagonal structure and it was determined by x-ray study یہ کچھ بنیادی بات ہی میں آپ کا سر شیئر کرتا ہوں منزین کا جو ملیکل فارمولا ہے C6 H6 یہ ملیکل فارمولا ہمیں convince کرتا ہے کہ benzین is highly unsaturated compound آپ دیکھنا اگر آپ اس میں الکین میں آئے تو C6 H12 الکین میں C6 H14 الکین میں C6 H12 الکین میں C6 H10 تو دو دو آئیڈوزیں کم ہوتے جا رہے ہیں unsaturated اور اس میں کیا ہے C6 H6 اور it is highly unsaturated according to small alcohol formula سٹوڈنٹ میں آپ کے ساتھ ایک ٹیبل شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں گے اس میں میں نے فیملی وہاں پہ الکین 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 ارینز کو لیا اور میں نے الکین میں ہگزین کو لیا الکین میں ہگزین کو لیا الکین میں ہگزائن کو لیا اور ارین میں میں بنزین کو لے رہا ہوں ان سب میں ایک بات کامل ہے کہ ان سب میں 6 کاربن ہیں اب میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک کاربن to hydrogen ratio and the second one is hydrogen to carbon ratio first of all کاربن to hydrogen ratio اگر آپ اس میں دیکھیں گے نا تو آپ کے پاس الکین میں کاربن to hydrogen ratio آپ کے پاس 0.43 الکین میں 0.5 الکین میں 0.6 اور بینزین میں 1 ایک سنٹینز میں رکھو کہ بینزین میں کاربن to hydrogen ratio باقی hydrocarbon کی جس پر زیادہ ہے لیکن اگر آپ hydrogen to carbon ratio آئیں گے تو اس کا result بالکل اس کے اُلٹ ہے اگر آپ الکین میں دیکھیں گے 2.33 الکین میں 2 الکین میں 1.67 اور بینزین میں 1 تو آپ دو باتیں جن میں رکھ رہا کہ بینزین میں کاربن to hydrogen ratio ادھر ہائیڈو کاربن پٹیکلرلی ایرومیٹک ہائیڈو کاربن ایلیفیٹک ہائیڈو کاربن ان سے زیادہ ہے اور ہائیڈو جن ٹو کاربن ratio ان سے کم ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم ہم بینزین کو برن کرتے ہیں یہ جو سموکی فلیم یہ جو سموکی یا سوٹی فلیم ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن ہے کہ بینزین میں کاربن to hydrogen ratio زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دو مول بینزین دیئے 15 مول آکسیجن برننگ کی آپ کے پاس کاربن اب اس ایکویشن کو ذرا غور سے دیکھنا انٹیٹس کہتا ہے کہ آپ کو ایکویشن آنی نہیں چاہیے آپ کو ایکویشن کی لینگو جانی چاہیے یہ ایکویشن میں کیا کہہ رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے 2 مول بینزین دیا اگر آپ اس کو مکمل طور پر برننگ کروانا چاہتے ہیں کاربن ڈیکسیڈ وارٹر میں کنورڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے 15 مول آکسیجن اب اگر میں بینزین کو عام ہوا میں رکھ دیتا ہوں عام ہوا بینزین کو 15 مول آکسیجن پروائیڈ نہیں کر سکتی تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ جتنی اکسیجن عام ہوا دے سکی برننگ کے لیے وہ کاربن اتری اکسیجن لے کر سی او ٹو ہوں بدل گیا باقی باقی کاربن انبرڈ فارم میں رہا اور وہ انبرڈ کاربن that appears in the form of سوٹی فلیم لہذا یہ ایرومیٹک کاربن ہیں ہائیڈو کاربن ہیں particularly بنزین when they burn they burn with luminous and سوٹی فلیم luminous and سوٹی فلیم یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھیں سٹوڈنٹ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بنزین کے بارے میں ایک ٹرم ہم بولتے ہیں arines the substituted بنزین are card arines اور یہ جو میں نے سارے آپ کو دکھائیں all these are arines ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم x-ray study of benzene structure اس کے طرف آتے ہیں student اب ہم x-ray study of benzene structure اس کو discuss کرتے ہیں اب x-ray study of benzene structure ہمیں کیا کیا information دیتا ہے پہلی بات x-ray study ہمیں کہتی ہیں کہ benzen benzene has میں پہلی بات کہوں گا benzene has cyclic cyclic regular regular hexagonal structure hexagonal structure یہ ہمیں x-ray study بتا رہی ہے اب نا cyclic اس مانی سے cyclic regular hexagonal اس کے معنی میں hexagonal کیا ہے اور regular کا مطلب کیا ہے hexamine six six bonamine corner 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 edges edges یعنی یعنی وہ structure جس میں six corner ہو six sides ہو six edges ہو اب نا regular کے معنی کیا regular نا دو چیزوں کو ڈیل کرتا ہے regular کا مطلب ہے کہ اگر اس hexagonal میں تمام side equal length کی ہوں تمام side یعنی یہ it has six side one two three four five six all sides اگر equal اور دوسری بار یعنی پہلی بار regular کیا کہتا ہے all sides are equal یہ پہلی بار regular دوسرا بار دوسرا یہ کہ angle must be of 120 degree 120 120 120 یہ angle 120 اور angle 120 تو ایسی hexagon جو یہ دو condition پوری کرے اس کو کیا کہتا ہے regular hexagon سٹکچر تیسی بار دوسرا پوری دوسرا پوری بینزین ایکس ری بینزین کا جو سٹکچر ہے پلینر سٹکچر پلینر اب پلینر کا مطلب کیا پلینر کا مطلب ہے کہ اس میں there are 12 boards 12 boards ہیں یہ کاربن یہ کاربن اس کا مطلب ہے یہ ایک مون دو تین چار پانچ اور یہ کاربن یہ ہائیڈوجن ہے اس طرح سکس کاربن ہائیڈوجن boards ہیں تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے boards بنے 12 میں نے کیا کہا کہ اس میں سکس کاربن کاربن بان اور سکس کاربن ہائیڈوجن بان تو ٹوٹل آپ کے پاس کیا بنے 12 بان یہ سارے کے سارے بان ایک ہی پلین میں لائے کرتے ہیں ایک ہی پلین میں لائے کرنے کے وجہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بن اس کا سٹرکچر جو ہے وہ پلینر ہے ایک اور پوائنٹ وہ ابھی جو ہم نے کہا نا کہ ریگولر کا معنی کیا ہے ریگولر کا مطلب تمام سائیڈ ایک اس کا مطلب کیا ہوا اس ساری کاربن 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 ایک اور ان کے کتری 1.397 اینگ سٹرم یعنی کاربن کاربن جو بولن لیند ہے یہ 1.397 اینگ سٹرم یا آپ اسے کہہ سکتے ہو 139.7 پی کو میتر سمیلر کاربن ہائیڈوزر بولن کاربن ہائیڈوزر بولن یہ آپ کے پاس 1.09 اینگ سٹرم اور اگر آپ پی کو میں جائیں گے تو 109 پی کو میتر یہ آپ کے پاس آگی نیکس پوائن نیکس پوائن بہت امپور ہائیڈوزر ایف ایف ایسی سے ہٹ کے انٹی ٹیس کی طرف آ رہا ہوں یہ باقی میں نے ایف ایف ایسی کو ایسی بیٹوین باونڈ لیندھ نا وہ 134 نا وہ 154 اس کا مطلب ہے باونڈ لیندھ ہمیں کنونس کاری ہے نہ یہ ڈبل باونڈ ہے نہ یہ سنگل باونڈ ایک اور باونڈ آنڈر سٹوڈنٹ یہ جو میں نے لکھا ہے نا کاربن کاربن سنگل باونڈ اس کا باونڈ آنڈر ہے نا اس کا باونڈ آنڈر ہے 2 اور بنزین میں جو کاربن کاربن باونڈ ہے نا یہ بنزین کا کاربن کاربن باونڈ ہے اس کا باونڈ آنڈر 1.5 ہے 1.5 اس کا باونڈ نہ یہ سنگل باونڈ باونڈ آنڈر نہ ڈبل باونڈ باونڈ یہ ان بٹوین ہے میں ایک بڑی خاص بات باونڈ 1.5 یہ فریکشن میں ہے یاد رکھنا جب باونڈ خول نمبر میں آتا ہے نا چاہے وہ 1 ہو چاہے وہ 2 ہو تو لوکالائز باونڈ الیکٹرون کی بات کرتا ہے تو اس میں یہ پائی الیکٹرون یہ لوکالائز ہے لوکالائز ہے لیکن اگر باونڈ باونڈ فریکشن میں آئے تو پھر یہ پائی الیکٹرون ہوتے ہیں دیز پائی الیکٹرون دی لوکالائز یہ بات ذہن میں رکھ رہی میں کیا کہا اگر باونڈ آرڈ ہول نمبر میں ہوگا تو پائی الیکٹرون دو نیوکلائز درمین ٹکے ہوئے اور اگر باونڈ آرڈ دو فریکشن میں آئے گے لوکالائز نہیں ہوں گے یہ 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 ڈی لوکالائز ہوتے ہیں یہ باونڈ آرڈ ہمیں اس کا مطلب وہا یہ چوتھا پوائنٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اس کا مطلب ہے ہم کہتے ہیں بنزین میں کتنے کاربن کاربن ڈبل باونڈ ہے آپ کوئسٹن کریں بنزین میں کتنے پائی الیکٹرون ہے تو پائی الیکٹرون 2 4 6 پائی الیکٹرون پر کتنے ہیں 3 یہ ڈی لوکالائز ہے ڈی لوکالائز کبھنا بھی ایک جان ٹکتے نہیں بلکہ یہ کیا کرتے موو کرتے تو میں نے کیا کہا کہ بنزین میں ڈی لوکالائز ڈی لوکالائز ڈی ساری باتیں ہم دیکھے نا تو ہمارے پاس دو چیزیں سمجھ میں آتی ہم بلا کیا کہتے ہم کہتے ہم دو بات ہم ڈسکس کرنے جاتے کہ بنزین جو ہے وہ پریفرابلی پریفرابلی گیوز گیوز سابسٹیچوشن ریاکشن سابسٹی چیوشن ریاکشن ریاکشن تو اور ہچکچا رہا ہے ریلکٹینٹلی گیوز اڈیشن ریاکشن پہلے تو بات زیر میں رکھو نا بنزین میں تین قسم کے ریاکشن پاید آتی ایک اڈیشن ریاکشن سابسٹیچوشن ریاکشن اور اوکسی ریاکشن تو یہ تین قسم کے ریاکشن بنزین میں ہم ابزر کرتے ہیں تو سابسٹیچوشن ریاکشن easily دیتا ہے اور اڈیشن ریاکشن reluctantly سابسٹیچوشن ریاکشن جو ہے وہ اس کی سیچوریٹڈ نیچر سیچوریٹڈ نیچر سیچوریٹڈ نیچر آف بینزین اس کو کنفرم کرتا اور اڈیشن ریاکشن جو ہے یہ اس کی آن سیچوریٹڈ نیچر کو کنفرم کرتا آن سیچوریٹڈ نیچر اس کو کنفرم کرتا ہے اچھا بات کو ذرا سنو بڑی نا مزقہ خیصی بات ہو گئی ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا بینزین سیچوریٹڈ ہے یا آن سیچوریٹڈ کیا ہے ہم الکین کے بارے میں باز دور پر دیار آن سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن وہ اڈیشن ریکشن دیتے ہیں کیا یہ آن سیچوریٹڈ ہے کیا یہ سیچوریٹڈ کوئی سمجھ نہیں آ رہی بینزین سیچوریٹڈ بھی ہے کہاں سے پتا چلتا ہے وہ اس کے رییکشن کی نیچر سے پتا چلتا ہے تو بینزین جو ہے وہ سبچیچوشن ریکشن لیتا ہے اور بینزین کس کو دے رہا ہے اڈیشن ایک اور بڑی خاص بات میں پھر آپ کو آگے ریکش چلتا ہوں میرے پاس یہ ریکشن ہے میں اسی بات کو بزید کلیر کر رہا ہوں میرے پاس یہ بینزین ہے یہ میں اس کا ایک سٹرکچر لے لیتا ہوں اس کا میں کلورین سے ریکشن کرواتا ہوں ریکشن کلورین سے دو ترکی میں باتیں کرو گا میں ریکشن کرواتا ہوں میں ریکشن کرواتا ہوں in the presence of FECL3 میں ریکشن کرواتا ہوں in the presence of sunlight اگر میں FECL3 کی موجودگی میں ریکشن کرواتا ہوں تو میرے پاس جو پروڈکٹ بنے گا وہ یہ ہے کلورو بینزین بنا کلورو بینزین اور اگر میں اس کی موجودگی میں ریکشن کرواتا ہوں تو میرے پاس جو پروڈکٹ بنے گا وہ بینزین ہیکزا کلورائیڈ یہ یہ ٹائم کو سیو کریں HCL 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 اور یہ HCL یہ دو اور اوپر والا جو ریکشن ہوا ہے اس میں بینزین نے substitution کی یعنی this one is the substitution 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 اور نیچے والا جو ہے this one is the addition reaction addition reaction اچھا سوال یہ پیدا ہوا کہ بینزین کون سا ریکشن preferably دے رہا ہے کون سا ریکشن preferably اچھا ایک اور بھی بات ایک اور بھی بات میں اس کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے لیتا ہوں میرے پاس نا میرے پاس یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے اس ٹیسٹ ٹیوب میں میں بنزین کو لے دیتا ہوں یہ میں نے بنزین کو لے دیا بنزین colorless liquid اس میں میں نے کلورین گیس introduce کروا دی اب اس میں نا میں نے a few pieces of fecl3 یہ بھی ایڈ کر دی یہ fecl3 کے چاندے بطور کہتے ہیں اور پھر میں نے اس کو sun light میں رکھ دیا sun light میں نے بنزین کو لیا میں نے بنزین کو لیا میں نے کلورین اس میں ایڈ کی میں نے fecl3 بھی دیا میں نے sun light بھی یعنی دونوں ریکشن دونوں ریکشن کو ہونے کے لیے میں نے condition دے دی اب کچھ دیر کے بعد آپ اس میں product concentration دیکھو تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو product بنے ہیں یہ دونوں بنے ہیں لیکن پلورو بنزین اس کی concentration اس کی یڈ اس سے زیادہ ہے بنزین hexakloride سے زیادہ ہے مطلب مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اوپر والا reaction ہے نا اس کا extent زیادہ ہے یہ زیادہ ہوا اور نیچے والا کیا ہوا کب اس کا مطلب ہے کہ بنزین undergo substitution reaction preferably while addition reaction reluctantly reason reason اے کی لفظ ہے جب substitution reaction ہوتا ہے نا تو بنزین کے جو characteristics stability ہے وہ retain کرتی ہے fsc میں یہ باہر مشکل ہے لیکن anti-test میں تو اس بار کو سمجھ دو نا میں نے جو بولا ہے کہ substitution reaction میں بنزین کی characteristic stability retain کیا میں نے کہا میں نے کہا کہ اس کیسے میں characteristic characteristic stability 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 of benzine benzine retain retain برقرار رہتی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو وہی پائی الیکٹر ہو ڈی لوکلائزیشن اور ڈی لوکلائزیشن کی وجہ سے اور addition reaction میں دیکھو کہاں گئے وہ پائی الیکٹر ہو no اس کا مطلب ہے اس میں stability of benzine کا لاؤس ہوا اور جہاں پہ stability کا لاؤس ہوا ہے نا definitely وہاں پہ benzine اس reaction کو دینے میں hesitate کرے گا student یہ میں ننا کچھ باتیں آپ کو x-ray study of benzine structure اب ہم آگے بڑھتے ہیں student atomic orbital changement of benzine atomic orbital اب اس میں دیکھیں گے میں نا سمپل سا سمپل سا آغاز کہتا ہوں benzine میں یہ 6 carbon each carbon is each carbon is sp2 یہ carbon ہے each carbon is sp2 hybridized hybridized یہ بھی آپ سے بہت آسان question بہت ہوگی یہ پوچھا جائے گا یہ carbon کا nucleus یہ sp3 sp2 sp2 and sp2 یہ اب نا ہر ایک کے اندر ایک ایک electron ہے اور اس کے نا اس کے بالکل perpendicular pz ہے unhybridized pz ہے پہلے تو آپ نا ان sp2 hybrid orbital کی بات کرو یہ angle آپ جانتے ہیں کہ sp2 hybrid orbital میں angle 120 رگری کرتا ہے اور یہ plane رہتے ہیں یہ میں نے ایک carbon کی بات اس carbon کو یہاں ایک اور carbon پھر یہ 6 کے 6 carbon اس طرح اب یہ carbon آپ کے پاس آیا اس carbon کا یہ sp2 آگیا یہ sp2 آگیا اور یہ اس carbon کا sp2 آگیا اور ہر sp2 میں ایک electron آگیا یہ آپ کے پاس بلکل اس طرح یہ carbon ہے یہ carbon اس کا ایک sp2 یہ overlapping ہوگی ایک اس کا sp2 چلا گیا اور ایک اس کا sp2 یہ آگیا آپ سب carbon کو اس طرح ڈیل کریں گے اب اس carbon کا sp2 اور اس carbon کا sp2 یہ sp2 overlapping ہوئی جس کے رتیجے میں ان دونوں کا درمیان یہ bond بنا اب یہ carbon اور اس میں بھی sp2 overlapping ہوئی اور sp2 overlapping کے نتیجے میں ان دونوں کے درمیان بھی یہ bond بن گیا اس کے ساتھ یہاں پہ hydrogen اپنے 1 ایٹم تو یہ carbon کا sp hydrogen کا s اور u آپ کے پاس sp2 carbon اور s hydrogen سے آپ پاس یہ bond بن گیا مطلب یہ carbon اپنے neighboring carbon کے ساتھ جو bond بناتا ہے وہ sp2 overlapping سے بنا اور carbon جو hydrogen کے ساتھ جو bond بناتا ہے وہ sp2 s overlapping سے اس طرح آپ کے پاس six carbon same behavior اور ہر carbon جو ہے وہ ایک hydrogen کے ساتھ bond بناتا رہا یہ آپ کے پاس بنے نا یہ total آپ کے پاس 12 bonds بنے 6 carbon carbon 6 carbon hydrogen all bonds are all bonds are in same plane کیونکہ یہاں angle آتا ہے تو یہ 120 degree کیا bond ایک جیسے orbital overlapping سے بان رہے تو اس کا مانگ یہ سارے سارے carbon carbon equal nature کی ہوں گے equal reactivity ہوگی equal length ہوگی ہر چیز ان کی برا بہا carbon hydrogen bond different orbital کی overlapping سے بنتے definitely وہاں پہ nature یعنی bond length bond reactivity وہ ڈیفر کرتی جائے this one اب یہ سارے آپ کے سامنے جو بنایا رہا this one is the sigma framework this one is the sigma framework اور benzine structure اچھا ایک بات ذہن میں رکھا کرو میں کچھ باتیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں انہی کو آپ ادھر بھی extend کر لیا کریں fsc میں آپ نے پڑی ہوتی یہاں تو صرف چیزوں کو سیکھنا ہوتا کہ کیسے ان کو یاد ذہن میں کیسے یاد رکھ لیں اب یہ sigma framework آیا ابھی میں نے SP2 hybrid اور بلک کی بات کی ابھی میں نے unhybridized 2PZ کی بات رہی کی اب اس کے طرف آؤ اس کو میں یوں لکھ دیتا ہوں یہ جو blue color میں لائن لگائی ہے یہ carbon carbon board میں صرف وہ چونکہ ان کی ضرورت نہیں اس لئے میں نے ان کو کچھ در کے لئے negate کی ہے اب ہر carbon کے پاس یہ 2PZ unhybridized orbiter اپنا یہ فرض کرتا ہوں یہ carbon number 1 ہے یہ 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے آپ ان carbon کی numbering نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر میں کہتا ہوں وہ carbon number 1 آپ کہیں سر کس بنیار پر آپ نے carbon number 1 کہا تمام carbon جو ہیں they are equivalent ان status equivalent آپ کسی carbon کو number 1 نہیں کہہ سکتے تمام اگر میں سمجھانے ہی کہہ رہا ہوں اب carbon number 1 اس carbon 2 سے کتنا distance 1.397 carbon 1 یعنی ان دونوں اس carbon کا ایڈجیسن carbon کے ساتھ distance برابر ہے اب کیا ہوگا اس carbon 2 پی زی اس کے ساتھ یہ overlap کر گئے یہ upper lobes آپس میں overlap lower lobes 3 اور 4 یہ آپس میں یہ upper یہ lower اور اس طرح یہ آپ کے پاس یہ upper اور lower سوال یہ پیدا ہوا کیا carbon 1 صرف carbon 2 کے ساتھ overlap کر سکتا answer نہیں اس carbon 6 کے پی زی کے ساتھ overlapping to یہ یہ اور یہ اس کا load جو ہے وہ ادھر overlap کرے گا اس طرح کیا 5 صرف 6 سکھ کر گا نہیں 4 بھی کر سکتا ہے یہ lower lobe آگ ہے اور یہ والے یہ lower lobe آپس میں جائیں گے اور یہ اپس پھر لوگ اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں گے یہ پائی الیکٹرون ہے نا پائی الیکٹرون یہ دونوں کے دور پائی الیکٹرون اوپر اور نیچے پائی الیکٹرون کلاود اس کے اوپر اور نیچے وہ bond یوں موف کر رہے یہ موف کر رہے یعنی یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس بنزین کا سگما فریم برک ہے اس کے اوپر بھی پائی الیکٹرون موف کر رہے دو کاربن اگلے دو کاربن اگلے دو کاربن اس طرح وہ موف کر رہے اور نیچے بھی ان کا الیکٹرون کلاود موف کر رہے تو اس کا مطلب ہے جو الیکٹرون کلاود آف پائی اور بیٹلز ہے یہ اوپر بلو دونوں میں یہ اس دی لوکلائزیشن ہو اور ان کیس بینزین دی ایکسٹینسیو ڈی لوکلائزیشن ایکسٹینسیو ڈی لوکلائزیشن ایکسٹینسیو ڈی لوکلائزیشن مطلب ہے کہ بینزین is بینزین is ایکسٹرا آرڈینری آرڈینری سٹی ہماری ایکسپیکٹیشن سے کئی گنا زیادہ گستو بلو باہ لوگ کہتے ہیں کہ بینزین میں یہ پائی الیکٹرون ہے نا یہ ایکسٹینسیو لفظ سمجھا رہا ہوں ایکسٹینسیو بارہ ارب چکر لگاتے ہیں بارہ ارب دفعہ خوب جاتے ہیں ایکسٹینسیو دی لوکلائزیشن سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس تھا اٹومی کوربیٹر یہ جو ساری میں نے باتیں کی یہ سٹوڈی آف بینزین سٹکچر اس کو بڑی حد تک بڑی حد تک اس کو سپورٹ کر رہی ہیں یہ ایک جیسا بار لیندھ کا ہونا دی لوکلائزیشن سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے بڑی بیوٹیفل ٹاپک ایسی ریزوننٹ فرسٹ اپنی ہمارے دو دی 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 دیکھ اس کو پہلے دی 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 ہے اور ان سٹکچر میں جو ڈی دی 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 اسی کو آپ یوں بھی کہ سکتے دی 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 لوکلائزیشن بھی کہتا ہوں دی لوکلائزیشن بنزین میرے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے اور بنزین کے میں پانچ مختلف سٹیکچر ڈرا کرنے جا رہا ہوں بنزین ایک کمپاؤنڈ ہے اس کے میں پانچ مختلف سٹیکچر ان سٹیکچر میں میں ایٹم کی پوزیشن ڈسٹربنی کروں گا میں صرف ایلیکٹرون کو چینج کرتا جاؤں گا پہلا یہ سٹیکچر اس میں الیکٹرون یہاں پہ پائی الیکٹرون یہاں پہ یہاں پہ دوسرے میں یہاں پہ یہ آگے میں نا کاربن ایٹم کی پوزیشن ڈسٹربنی کر رہا ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہارڈوزن ایٹم کی پوزیشن نہیں ڈسٹربنی کر میں صرف پائی الیکٹرون کی ایرینجمنٹ چینج کرتا جاؤں گا یہ میرے پاس یہاں گیا یہ میرے پاس اس طرح آگیا اور یہ میرے پاس اس طرح آگیا اب یہ جو ہے نا یہ ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہیں اب یہ جو میرے پاس چیزیں بنی ہیں نا ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں ہمیں نے کہتے ہیں کہ these are these are resonance these are canonical these are contributing 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 structures structures میں سب کے ساتھ ایک ہے structures of benzine یہ benzine یہ benzine کے resonance canonical یا contributing structure benzine کے یہ جو فرسٹ ہوئے نا یہ پہلے جو دو ہیں یہ دے بار انٹریڈیوز بائی کیا کیولے کیا کیولے ہم اسے کہتے ہیں کیا کیولے structure structure اور یہ دو تین ہیں اچھا کسی بھی دو resonance contributing structure کے درمیان ہم یہ double header روڑ کرتے ہیں اور یہ جو تین ہیں نا یہ تین دے بار انٹریڈیوز بائی ڈیوار سو دے ارکار ڈیوارز structure ہم ان کو ڈیوارز structure ان کے درمیان بھی میں یہ شو کروا رہا ہوں اب یاد رکھنا میں نے اس سے پہلے آپ کو اس سے پہلے جو لیکچر تھے اس میں میں نے آپ کو کچھ ترمناولوجی بتائی ایک ہوتا ہے transition state اور یہ آپ کے پاس resonance structure یہ جو resonance structure ہے نا یہ کو الگ الگ compound نہیں پڑے ہوئے یہ نہیں کہ یہ الگ مالیکول یہ الگ نہیں ایک ہی مالیکول ہے ایک ہی مالیکول میں electrons کی different pairing scheme ہے electron یو یو یہ ایک ہی مالیکول ہے یہ ایک مالیکول ہے different pairing scheme آگئی آپ کے پاس اگر میں کہوں جی کہ اس کو الگ کرو اس کو الگ کرو اس کو الگ کرو they cannot be separate they cannot be isolated یہ تو ایک ہی مالیکول ہے موضوع ایک بندہ ہے وہ آپ کے سامنے انسنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ غصے میں آ جاتا ہے پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ تین بندے ہیں وہ ایک تین نہیں وہ ایک ہی بندہ ہے وہ اس کے مختلف جو ہیں وہ اس کے مختلف جو ہے appearances ہیں یہی حال اس میں ہے یعنی جب وہ پائی الیکٹرون اس جو بنزین section میں move کرتے ہیں تو وہ ان ان پوائنٹس پر جاتے ہیں اب نام زیادہ تر پائی الیکٹرون جو ہیں وہ ان پوزیشن پر رہتے ہیں یعنی 40% اس پوزیشن پر 40% اس پوزیشن پر اور roughly roughly 7% ان پر ہیں یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اگر میں ان سب کو آپس میں یکجا کروں ان سب کو میں اکٹھا کروں کہ بنزین کا ہے کیا تو آپ اس کو یوں شروع کریں گے یہ یہ بنا کے اور بیچ میں سرکل کا مرتبہ وہ ریزونیٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ ریزونیٹ ریزونیٹ ہائیبرڈ ریزونیٹ ہائیبرڈ اور رو بینسن سٹیکچر آف بینسین رو بینسن سٹیکچر آف بینسین اس کا مرتبہ ہے کہ بنزین کا جی اوورال سٹیکچر ہے اس میں کیاکیولیس سٹیکچر کا میجر پورشن ہے میجر پورشن میجر پارٹ کہلو میجر پارٹ اور ان کا مائنر پارٹ مائنر پارٹ تو یہ جو مختلف پیڑنگ سکیم ہم لگتے ہیں ہم جب رییکشن لکھتے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہم ریپریزنٹ کر رہے تھے اگر یاد رکھنا کوئی ایک مکمل طور پر بینسین مالیکیول کو ایکسپریس نہیں کر یہ تو ہو گئے روزنونز ایک لفظ ہے ریزننس انرچی ریزننس انرچی کیا ہے ریزننس انرچی کا یہ آپ فارمولہ دیکھیں کہ ریزننس انرچی that is equal to دو چیزوں کے برابر ہے یہ برابر ہے ڈیلٹا ایچ ایچ this is the heat of ہائیڈویجنیشن observe یعنی جو آپ نے پریکٹیکل نہیں معلوم کی minus ڈیلٹا ایچ ایچ calculated یہ ان کا آپ ڈیفرنس لیں گے تو آپ کے پاس ہے اب اس میں ذرہ سنیئے گا اب نا میں نے کہا کہ یہ بنزین کا یہ مکمل طور پر بنزین کی ایکسپریشن نہیں ہے اس کا اضاع نہیں ہے یہ اس کا ایک structure سا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں this is one three five سائیکلو ہیکزا ٹرائیین ٹرائیین this is ہائپو تھیکٹیکل تھیکٹیکل مولیکیور پہلے تو نا میں ایک بات کلیر کروں کہ یہ مولیکیور exist نہیں کر سکتا یہ ایک فرضی ہے اچھا کیوں exist نہیں کر سکتا دیکھو میں نے وہ بنا دیا یہ یہ اس طرح double single double single double پہلے تو بات ہے کہ ٹیکنیکلی اس طرح آپ structure بنائی نہیں سکتے double bond carbon carbon double bond اگر آپ اس کو double کہہ رہو double bond اس کی bond length کام ہوتی ہے اور جو single bond اس کی bond length زیادہ ہوتی یعنی اگر آپ کم ہے ٹیکنیکلی تو یہ اس طرح بنائی نہیں سکتا اور دوسری بات چلیں آپ کہیں کہ بس کے یہ بن گیا کیا یہ πائی elektron یہاں پہ ٹک پائیں گے کیا آپ 135 کہہ سکتے اگر پائی الیکٹرون یہاں سٹے کریں رک جائیں یہ تو سٹے نہیں کرتے اس کو تو جب یہ سائیکلک پلینل سٹکچر آویلیبل ہوتا ہے یہ تو ڈی لوکلائزیشن چھو کرتے اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی نیچر میں اللہ کی سکودرت میں یہ مالیکیول ایکزسٹ نہیں کرتا میں نے اس کو فرضی طور پر لیا ہے میں اس کو کوئی ایکسپریمنٹلی نہیں لے رہا میں اس کی ہیٹ آف ہائیڈوگینیشن معلوم کرتا ہوں جب میں اس کی ہیٹ آف ہائیڈوگینیشن ملوم کرتا ہوں نا جب میں اس میں تین ہائیڈوگین ایڈ کروں گا پھر میں اس کو کیلکولیٹ کروں گا تھیوریٹیکلی کیلکولیٹ کروں گا اس کی ہیٹ آف ہائیڈوڈیلٹا ایچ ایچ وہ مائنس 358.5 آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے آتی کلوجول پر مول اب میں بنزین دیتا ہوں یہ میں نے بنزین کو لیا یہ بنزین ہے اب بنزین یہ تو پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتا ہے میں اس کی ہیٹ آف ہائیڈوگینیشن لے دوں صاحب زیادہ جب ہم اس کو ہیٹ کریں گے اس میں تین آڈوگین ایڈ کریں گے تو یہ سائیکلوہیڈزین میں کنورٹ ہوگا یہ پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں جب آپ اس کی ہیٹ آف ہائیڈوگینیشن یہ ہوتی ہے ڈیلٹا ایچ مائنس 208 کلوجول پر مول ہم نے اس کو بنزین سمجھا ہوا ہے لیکن بنزین کی تو یہ آگے نا آپ ان کا ڈیفرنس لیتے ہیں یہ ڈیفرنس لیتے ہیں ڈیفرنس لیتے ہیں ڈیفرنس کیسا لیتے ہیں یہ مائنس 208 مائنس 208 یہ مائنس مائنس ڈیفرنس کا مہنم مائنس 358.5 358 358.5 آپ نے ڈیفرنس لیا یہ مائنس مائنس پلاس ہوا اس میں سے اس کو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آگے پلاس 150.5 کلو جھاول پر مو یہ میں نا پی ٹی بی کے مطابق لکھ رہا ہوں ہماری جو فیڈل کی ہے یا جو کے پی کے ہے اس میں اس کو 152 لکھا ہوا ہے آپ نا دونوں 150 150.5 ہے قریب قریب ہی پہنچ جاتا ہے اب ان چیز کو دیں یہ جو ویلیو آئی ہے نا 150.5 یا 152. اس ویلیو کو ہم کہتے ہیں this is called the resonance energy resonance energy اچھا یہ resonance energy ہمیں کیا بتاتی یہ ہمیں بہت ساری بہت ساری information دے resonance energy یہ resonance energy ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ہے نا benzین یہ ہماری expectation سے کہیں زیادہ stable ہے یاد رکھنا جو molecule جو compound جتنا نیچے ہوتا ہے اس کے hydration energy اتری کم ہوتی ہے اور اس کی stability اتری زیادہ مثلا آپ یہ نا فارمولا دیکھ لیں کہ heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of molecule جتنی heat of hydrogenation کام ہوگی اتنا stable ہوگا جتنی heat of hydrogenation زیادہ ہوگی اتنا یعنی جتنا اوپر ہوگا اتنی heat of hydrogenation زیادہ ہوگی اتنا وہ آن سے اور جتنا وہ نیچے جائے گا اتنی heat of hydrogenation کام ہونے سے stability پڑتی جاتی ہے تو benzین ہماری expectation سے زیادہ اور اس کی یہ میں نے جو آپ کو بتائی this is the resonance energy of benzین یہ کسی وجہ سے آتی ہے کیوں یہ ہماری expectation سے زیادہ stable ہے that is the extensive delocalization student یہ ہمارے پاس تھا resonance اب ہم آگے بڑھتے ہیں reactions of benzین کے طرف addition reactions of benzین and methyl benzین methyl benzین ہم toluvine کو کہتے ہیں ہم ان دونوں کے addition reactions ان کو study کریں گے پہلے میں نا catalytic hydrogenation لیکن addition reaction کو study کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سے مرکے گا کہ benzین کے addition reaction کے لیے we need we need 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 severe severe یا severe یا دوسرا جو ہم کہتے ہیں نا vigorous vigorous conditions conditions اچھا کیوں severe condition چاہیے کیوں vigorous high temperature کیوں چاہیے catalyst کی چاہیے very simple یہ addition ہو رہی ہے benzine میں it is in the cost of stability of benzine یہ جو addition ہو رہی ہے at the cost of stability stability of benzine کیا مطلب کیا stability of benzine کی cost کیا مطلب مطلب یہ کہ جب آپ addition کریں گے تو یہ جو de-localized pi electron جو benzine کی stability کا bias ہے وہ de-localized pi electron ختم ہوتے جائیں addition کی وجہ سے اور آپ کے پاس یعنی جو characteristic stability of benzine ہے وہ sacrifice ہو جائے اب اس sacrifice کے لیے ہمیں severe condition چاہیے catalytic ہم نے benzine کو لیا یہ ہمارے پاس benzine benzine کے ایک مول کے ساتھ hydrogen کے تین مول استعمال ہوئے اگر آپ nickel کو بطور catalyst لیں گے then we need two fifty to three hundred degrees centigrade temperature اگر آپ pt یا pd کو بطور catalyst لیں گے then we need one fifty degrees centigrade حالان کہ جب آپ نے الکین اور الکین کی hydrogen پڑی تھی نا وہ pt pd room temperature پہ add ہو جاتے تھے لیکن یہاں پہ one fifty degree اور nickel کے لیے یہ نکل ہے یہ رہنے نکل ہے اس کے لئے ترہا temperature بتا رہا ہوں اب یہ hydrogen double bond کی position پہ آئے گا and you will have this product and this product is called this product is called cyclo cyclo hexane ایک اور بھی بات یاد رکھا کرو student یہ جو آپ کے پاس ہے benzene یہ ہے c6 h6 اور یہ جو آپ کے پاس cyclo hexane بنا this is c6 h12 تو اس کا مطلب ہے three twos are six چھے hydrogen اور ایڈ ہوگے تو چھے اور ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس 12 یہ آپ کے پاس product بنا اب آجو یہ تو benzene تھا اب آپ methyl benzene کے طرف methyl benzene کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں toluene سیم یہاں بھی ہمیں نکل چاہیے add two fifty to three hundred degree ہمیں یہاں پہ platinum یا paladin چاہیے تو 150 پہ کام چل جائے گا یہاں بھی hydrogen یہاں ایڈ ہوگے سیم آپ کے پاس جو product بنے گا وہ یہ ہے اس کے اوپر methyl group یہ methyl اگر یہ cyclohexane تھا now this is methyl methyl cyclohexane student ہم آگے بڑھتے ہیں hydrogenation کے بعد ہم halogenation کے طرف آتے ہیں addition of halogen in benzene that is called addition of halogen یا جو بھی ہے اب halogenation یہاں بہت سارے mcq anti-test کے بکھرے پڑے ہیں سمیٹھ نے کیمہ کوشش کروں گا یہ آپ کے پاس کیا ہے benzene ہے klorine add کرو bromine add کرو fluorine بہت explosive reaction دیتے ہیں آپ klorine bromine کے بات کرو in the presence of sunlight this reaction is free radical mechanism reaction یہ حیقزا کلورو سائکلوہکزین حیقزا حیقزا کلورو کلورو اور سائکلو سائکلوہکزین اچھا اس کا ایک اور نام ہے اسم کے طرح بی ایچ سی کاملیٹیز نوڑا بی ایچ سی بینزین حیقزا کلورائیڈ یہ نوہ بینزین حیقزا کلورائیڈ ہے نا یہ انسیکٹی سائیڈ ہے انسیکٹی سائیڈ اور یہ جو نا یہ جو شیمپو ہوتا ہے جو انٹی لائس شیمپو انٹی لائس شیمپو اس میں شیمپو یہ جو جویں وغیرہ مانے کے لئے میں استعمال کرتے ہیں نا اس میں یہ استعمال ہوتا ہے بی ایچ سی یہ میں نے ریکشن کیا کا فری ریڈیکل میکنزیزم ایک بات یاد رکھ رہی میں نے کہا نا بہت سارے ایم سی کیوں یہاں بکھرے پڑے ان کو سمیٹو سمیٹو بینزین کا کلورین سان لائٹ بھی تو آپ کے پاس یہ بنا بھی ایچ سی بنا لیکن اگر میں بینزین کو لوں یہ میں نے بینزین کو لیا میں نے کلورین کے ساتھ ریکشن کروایا بلکل جیسے میں یہ بات کرو بینزین کو لیا کلورین کے ساتھ بینزین کو لیا کلورین کے ساتھ لیکن یہاں اگر میں فی سی ال تھوی کو بطور کیٹنس سے استعمال کرو میرے پاس جو پروڈکٹ بنے گا وہ یہ بنے گا کلورو بینزین بنے گا یہ ریکشن یہ ریکشن بلکل مختلف ہے یہ جو میں نے بتایا یہ ہے ایڈیشن ریکشن یہ ہے ہیلو جینیشن ہیلو جینیشن یہ بھی ہے بہت یہ ہے الیکٹرو فیلک سابچی چوشن ریکشن ان دونوں میں یہ فرق ہے آگے بڑھو اب آگئے یہ آپ کے پاس یہ میتھائل بینزین جسم کیا کہتا ہے ٹولوین ٹولوین آپ بڑی خوبصورت باتیں ہوں گی ٹولوین 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 کا کلورین سے ریکشن کرواؤ in the presence of sunlight میں sunlight کو اچ نیو لکھ دیتا ہوں in the presence of sunlight بڑی غور طلب بھار جب آپ یہ ریکشن کروائیں گے سٹوڈن یہ جو کلورین ہے یہ اس میں سے ایک ہائیڈوجن کو ریموو کرے گا سبچی چوٹ کرے گا یہ ہائیڈوجن جو یہ بنزلیک کاربن کے ساتھ ہے اور اس کی جگہ پہ کلورین آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بنا آپ کے پاس سٹوڈنٹس my dear students my dear students آپ کے پاس یہ پروڈکٹ بنا CH2CN ایک ہائیڈوجن اس کی جگہ پہ کلورین آگیا اور اس طرح minus it's still it's still removed ہو گیا this one is called benzyl xyl کلورائیڈ یہ benzyl کلورائیڈ اس کا مزید آپ کلورین سے ریکشن کروائیں in the presence of sun light h new sun light پھر کیا ہوگا ایک اور ہائیڈوجن کلورین کے ساتھ مل کر minus hcl اور اس ہائیڈوجن کی جگہ پہ ایک اور کلورین آگیا تو اب آپ کے پاس benzyne benzyne اور اب اس کے پاس ch cl2 بن گیا this is called benzyl benzyl کلورائیڈ ایک اور کام کرو آپ اس میں ایک اور کلورین ایڈ کرو in the presence of sun light h new sun light یہ آخری ہائیڈوجن کلورین سے مل کر minus hcl hcl remove ہو گیا اور اس ہائیڈوجن کی جگہ پہ کلورین and you have this one this one and this one is called اب یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں ccl3 benzy benzy tricoloride پہلے جو میں نے آپ اس کو بات بتائینا یہ benzine کی klorination اچھا یہ کلورین لے لو baromine لے لو تو پھر صاف در ہے اگر baromine لے گئے تو یہاں پہ br br آتا جائے گا پھر میں نے یہ benzine نہیں لیا میں نے methyl benzine میں نے toluvine لیا اس میں آپ کے پاس یہ بنا benzyl کلورائیڈ اتنا جو گروپ ہوتے ہیں اتنا اسے کہتے benzyl یہ benzyl اور cn benzyl یہ جو ch a کہا نا benzyl اسے benzyl کہتے benzyl اگر benzine کے اوپر یہ یہ اتنا آ جائے صرف کاربن آ جائے اور تین سار کلورین تو یہ benzyl یہ آپ کے پاس various product بنتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس halogenation اب ہم آگے بڑھتے ہیں اوزولو لائسنز میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس benzine ہے یہ benzine benzine کا 3 moles of ozone O3 ozone in the presence of KMNO4 یہ KMNO4 آپ alkaline لے لیں یا آپ KMNO4 acidified لیں دونوں میں سے جو بڑھتے ہیں آپ کے پاس یہ بنتا ہے this is benzyne benzyne try ozonite اب آپ اس کا zinc کے ساتھ اس کے reduction کروا دیں تو آپ کے پاس یہ بنتا ہے this is called this one is called glia oxal میں تو اس لفظ کو یاد کروانا چاہتا ہوں اور ساتھ آپ oxal میں لفظ glia oxal آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں تو جب benzene کا ozone سے reaction کروائیں گے the product formed is glia oxal and this benzene try this one is the intermediate number 3 oxidation 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 میں پہلے ایک بات ذن میں رکھنا کیا sentence آپ نے دن میں رکھنا ہے کہ benzene 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 is resistant to oxidation oxidation even by even by k2 cr2 o7 very strong oxidizing and kimonofor ان کی موجودگی میں بھی benzene oxidized نہیں due to stable nature due to delocalization of electron اس کی وجہ سے benzene is resistant to oxidation even by strong oxidizing لیکن اگر آپ benzene کی catalytic oxidation کروا سکتے ہیں catalytic کروا سکتے ہیں by force آپ benzene کو breakdown کروا سکتے یہ آپ کے پاس سنیے گا یہ آپ کے پاس کیا ہے benzene benzene کا reaction کروایا in the presence of V205 V205 is the oxidizing agent at very high temperature that 450 degree centigrade یہ دیکھو na this is the catalytic oxidation oxidation in the presence of catalyst V205 vanadium vanadium a بعض student اس کو mix P2O5 دیکھ دیتے ہیں اور P2O5 نہیں P2O5 is the dehydrating agent and V2O5 is the oxidizing agent اس کی موجودگی میں high temperature اتنا severe condition provide کرو پھر کہیں جا کے آپ اس کے ملیق ملیق en hydride enhydride enhydride اب میری بات کو یہ غور سے سن لو یہ بات میری غور سے یہ پلے باندھ لو کہ اگر بنزین کی catalytic oxidation کروائیں گے نا product obtained is malik enhydride یہ mcq میں نے بتا دیا ہاں اب یہ malik hydride اس کو فردر آپ واتر میں add کریں گے نا پھر ملیق ایسر بننگ دیکھو نا یہ دیکھو ملیق گیا تو یہ آپ پاس malik ایسر بن جائے گا لیکن وہ further step ہے اس کا question آئے mcq آئے کہ جب benzine کو catalytic oxidation کروائی جاتی ہے v2o5 کی موجودگی میں تو product یا بنتا ہے ملیق enhydride آگے اگر وہ پوچھے ملیق hydride کو water dissolve کریں add کریں تو آپ کے بنزین کے بارے میں یہ بار بھی رکھ نہیں اب آج oxidation of alkyl benzen alkyl benzen کیا ہیں بیٹا جی جب benzen کے اوپر کوئی بھی alkyl group آج ہے جیسے یہ CH3 ہے benzen کے اوپر آپ CH2 CH3 لے لو benzen کے اوپر آپ یہ 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 میں یاد کروانا چاہتا CH3 and this one CH3 یہ یہ تین benzen کو alkyl 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 so these are called alkyl benzen ان کو alkyl benzen کہتے ہیں نام آپ کو آتے ہیں یہ first one this is called toluene this is called ethyl benzen اس کا نام دو نام ہیں ہم اس کو isopropyl benzen کہتے ہیں isopropyl benzen میں کہتا آپ کو دوسرا نام بھی آنا چاہیے it is also called q mean q mean تو یہ آپ کے پاس alkyl بن یہ صرف یہ نہیں اور بھی ہیں بے شمار ہے اب آپ نے کوئی alkyl benzen دینا یہ میں نے benzen کو پر آ any alkyl benzen اس کی آپ نے oxydation کروانی اور یہاں پہ ہمیں چاہیے کی منفور ایک بات تو یہ benzen کو oxydation نہیں کر سکتے لیکن یہ alkyl benzen کو oxydation کر سکتے اور جب alkyl benzen oxydation ہوتی یہ benzen ring یہ intact رہتا ہے یہ ڈیسٹور آئی نہیں ہوتا صرف یہ جو اوپر گروپ ان آر it converts into c ڈیس میں کروٹ ہو جاتا اب نا یہاں پہ بھی بہت سارے mcq ہیں یعنی پہلا mcq کیا ہے کہ جب alkyl benzen کی oxydation کروائی جاتی ہے تو بتائیں کون سا product بنتا ہے یہ product بنتا ہے اس کا نام ہے benzoic acid benzoic acid پہلا تو یہ mcq آگیا نا which all reforming product is form by oxidation of alkyl benzen دوسرا oxidation of alkyl benzen کے دوران جو alkyl group ہے یہ کس functional group میں convert ہوتا ہے تو it converts into carboxyl group ایک اور بڑی چیز ہے کیا تمام alkyl benzen کی oxidation ہو جاتی ہے answer ہے no نہیں ہوتی کن کی ہوتی ہے کیا پہچان ہے پہچان very simple یہ آپ کے پاس benzen ہے benzen کے اوپر benzen کے اوپر یہ کاربن لگا ہوتا ہے نا اس کاربن کو کہتے ہیں benzelic benzelic کاربن کاربن اس پہ یہ hydrogen اگر ایک لگا ہو ہے benzelic hydrogen benzelic hydrogen اب وہ alkyl benzen جن کے پاس benzelic hydrogen ہو گا ان کی oxidation سے benzoic کسر بنتا ہے اور جن کے پاس benzelic hydrogen نہیں ہوگا ان کی oxidation سے benzoic نہیں بنے گا ان کی oxidation ہی بھی ہوگی تو oxidation میں کیا ہوتا ہے یہ hydrogen oxidizing agent لیتا ہے oxidizing agent کی reduction ہوتی ہے اور وہ خود اس کو کیا کر دیتا oxitize تو یہ benzelic hydrogen it must be in alkyl benzine otherwise اس کی oxidation ہی ہوگی میں ٹولوین دیتا ہوں یعنی alkyl benzine میں example tolwin methyl benzine کو دیا اس کی oxidation کروائی یہی میرے پاس ہے kmno4 اس میں آپ کے پاس اس کے اوپر کارباکسل گروپ آ گیا اور tolwin جو ہے نا it converts into benzoic acid اور ساتھ water بنا یہ یہ benzoic acid بنا یہ بھی آپ سے mcq پوچھا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ tolwin ایک بہت خوبصورت بار بہت خوبصورت بار آپ کے پاس یہ یہ یہی پہ بنا دیتا ہوں آپ کے پاس یہ ایک test tube ہے اس میں colorless liquid ہے ایک اور test tube ہے اس میں colorless liquid ہے ذرا غور سے سننا ہے یہ test tube a ہے یہ test tube b ہے دونوں میں liquids ہیں colorless مجھے کہا جاتا ہے ایک میں benzine ہے دوسرے میں talewine ہے کیسے distinguish کروگے practically کیسے بتاؤگے benzine کون سا ہے talewine کون سی ہے آپ کیا کروگے آپ اس میں alkaline km4 ڈالے km4 کا جو solution ہوتا ہے purple talewine ہے اور جس میں discharge نہیں ہوگا وہ benzine ہے کیوں کیونکہ benzine جو ہے یہ km4 کے reaction نہیں دے گی جبکہ جو talewine ہے وہ km4 کے reaction دے کر اس کے purple color کو discharge کر دیں اور یوں آپ benzine اور tolu وین میں distinguish کر دیں سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس oxidation reaction اب ہم بڑھتے ہیں very benzine کلورین کے reaction کرے گا in the presence of fcl3 we have the chloro benzine benzine جو ہے یہ reaction کرے نائٹر کیسل کے ساتھ in the presence of h2 s4 and we have the benzen benzine s3 کے سالف we have the benzine sulfور کیسل benzine alkyl جو ہم نے میتھائل کلورائل لیا اس کے ساتھ reaction کرے گا آپ پاس toluvine بنا اور benzine جو ہے وہ acyl halide کے ساتھ reaction کرے گا the product is acetophenone اب یہ میں آپ یہ بتائیں 5 یہ 5 benzine کے مختلف elektrophilic substitution reaction the first one is halogenation second one is diatation sulfonation fredal kraftal kylation and the fredal kraft آپ لوگوں کی ان پہ grip میں ایک اور انداز میں چاہتا ہوں آپ نہ entities کہتا ہے کہ آپ یہ table دیکھیں گے اس table کو آپ learn کرنا ہے اس table کا first column ہمیں بتا رہا ہے یہ سارے کے سارے اس میں آپ کے پاس halogenation ہے nitrosion ہے sulfonation ہے fredal kraft alkylation ہے fredal kraft acylation ہے اب halogenation پہ آجیں halogenation اس کے لیے benzine کے ساتھ کون سارے ایجنٹ چاہیے کلورین لے لو fcl3 میں برومین لینا تو fbr3 لے لو important اس میں electrophile کون سا ہے cl positive ہے جسے ہم chlorine union برومین اب بار کو ذنب رکھنا ہے یہ جو benzine کی جب electrophilic سب چی چی ریکشن کرتے ہیں یہ بہت electrophile benzine کے وہ جو powerful یا strong electronic cloud ہے اس میں penetrate ہی نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے very very strong electrophile جیسے cl positive ہے plurinonium br positive brominonium یہ آپ کے پاس اور product آپ کے پاس اگر کلورین لیتے ہیں کلورو benzine برومین لیں گے تو برومو benzine دوسرا اب آپ کے پاس آپ benzine اس کا reaction کس سے کروا رہے ہیں h3 h2 s4 دونوں کا one ratio one equal mixture دونوں concentrated form میں ہو اور آپ کو پتہ نہیں یہ 50 to 55 degree cn degree پہ reaction ہوتا ہے اس میں جو آپ کے پاس electrophile وہ بہت important ہے NO2 plus this is called nitronium mine یہ nitronium mine کے بارے میں دیکھیں یہ nitronium mine کا structure ہے nitronium mine کا structure ہے nitrogen کو positive charge اب اس structure کو دیکھو گے نا میں کچھ بات ہے اس کے بارے میں this nitronium mine is iso electronic with carbon dioxide iso electronic means carbon dioxide and nitronium mine دونوں میں number of electron same it اب یہ structure ہے یہ linear structure 180 linear structure اور اس nitronium mine میں جو nitrogen ہے یہ nitrate نہیں یہ nitrite نہیں یہ nitronium ہے اور آپ کے پاس product that is nitro benzine next we have the sulfonation benzine کو لیا reaction کس سے کروا دو باتیں یہاں پہ رکھنا یا تو concentrated sulfuric caster لے لو تب آپ 25 degree temperature لینا پڑے گی یا فیومing sulfuric caster what is sulfuric sulfur tri oxide آپ کے پاس اس میں electrophile کون سا ہے sulfur tri oxide and the product is benzine sulfonic caster next ہم چلتے ہیں ہمارے پاس freedel craft alkylation ہے alkylation اس میں آپ alkyl lily لیتے here the catalyst is alcl3 اور آپ کے پاس اس میں جو electrophile ہے وہ carbo ketain ہے methyl carbo ketain وہ تو ہے نا آپ کس قسم کا alkyl lily لے رہے and the product is alkyl benzine i mean in this case we have the next we have the freedel craft acylation یہاں پہ آپ کے لینا پڑے گا ہمیں یہاں پہ acyl kaloride لینا پڑے گا and the catalyst is alcl3 یہ alcl3 ہے اس this alcl3 is the livers this is this case میں ہمارے پاس acyl carbo ketain that is the electrophile product آپ کے پاس aceto phenone بھر رہا ہے جنرل mechanism of electrophilic reaction of benzine اس کا mechanism دو steps مکمل آپ کو پتا ہے پہلا step attack of electrophile یہ benzine electrophile اس نے attack کیا اور آپ کے پاس یہ بنا intermediate arenium آئی اب یہ جو reaction ہے یہ slow ہے this is the rate determining step اس میں benzine اور electrophile this one is the reagent and this electrophile must be strong enough to penetrate the electronic cloud of benzine میں یہ میں بیس نے اس میں proton کو ڈی proton ہوئی اور آپ کے پاس یہ product بنا this is the this is the substituted product اب اس میں میں خاص بات arenium کے بہت بہت سب رائے نام ہے this is called sigma complex this is called arenium this is called benzenonium this is called cyclo hexade nil carbo ketai یہ مختلف نام ہے اس کے بارے اس کے نا تین resonance structure ہیں یہ تین resonance structure ہے یہ اینڈ پہ میں اس کے ہائیبریڈ structure arenium کے بارے آپ کیا جاننا یہ یہ non aromatic ہے یہ aromatic نہیں اس پہ رول apply یہ non aromatic ہے اس میں وہ carbon جس کے ساتھ یہ x attached ہے جس کے ساتھ یہ elektro file attached ہے یہ sp3 ہے اور آپ جانتے ہیں اگر sp3 ہوگا تو یہ آپ کے پاس ٹیٹر ہوگا اب ایک اور بھی بار یہ carbon جس میں sp3 کہہ رہا ہوں اس کا چار مختلف groups رگے ہوئے اور ایک بار بار دوارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یہ intermediate ہے یہ transition state نہیں ہے چونکہ یہ reaction دو steps میں ہوتا ہے یہ ہم نے اس کو پڑھا دو steps میں ہوتا ہے یہ پہ دو transition states آتی ہیں اور ایک reaction intermediate آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم بڑھتے ہیں most important topic of this chapter that is orientation or reactivity effect of substituent جس سٹوڈنٹ اب ہمارے پاس orientation or reactivity effect in electrophilic substitution the most important the most important topic of today's lecture اگر آپ میں یہ نہیں آتا تو آپ کو anti-test ہی نہیں آتا کوئی ضرور ترین anti-test کرنے اس سے لازمی کسی نہ کسی طرح سے آپ سے mcq پوچھا جائے گا ذرا بات کو اپنا بہت زیادہ اپنے توجہ سے میری باتوں کو سننا ہے جو بھی کام کہا ہے چھوڑ دو صرف باتوں کو سنو یہاں بہت باریک باتی ہیں بہت توجہ طلب بات دیکھو میرے پاس یہ بینزین ہے بینزین کے یہ جو کارنر ہے یہاں پہ کاربن ہے جب بینزین کے اوپر کوئی سبسٹیچوئنٹ آ جاتا ہے کوئی فنکشنل گروپ آ جاتا ہے میں سپوز جی کہتا ہوں یہ سبسٹیچوئنٹ آ گیا اب جب بینزین پر کوئی سبسٹیچوئنٹ آ جائے ادھر آ جائے ادھر چھے کاربن پر کسی کاربن کے ہائیڈروجن کو کوئی سبسٹیچوئنٹ کوئی فنکشنل گروپ سبسٹیچوئنٹ کر لے اب اب یہ والے جو پوزیشن بنتی ہے اسے ہم کہتے اور تو یہ بھی اور تو یہ میٹا یہ میٹا اور یہ پیرا اور تو جو ہے یہ گریک ورڈ ہے اور اور تو کا مطلب بیونڈ یہ میں آپ ان کے میننگ بتا رہا ہوں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تین پوزیشن آگئی اب یہ جو پر گروپ آگیا یہ گروپ اس رنگ کی دو پرابٹیز کو گورن کرنا شروع کرتا ہے ایک پرابٹی جس کو گورن کرتا ہے اس کو ہم کہتے نمبر بان پی اسے ہم کہتے ہیں اورینٹیشن اورینٹیشن افیکٹ اورینٹیشن افیکٹ اورینٹیشن افیکٹ کا مطلب کیا اورینٹیشن افیکٹ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سیکنڈ سبچیٹوئنٹ اپ بینزین پر آنا چاہتا ہے کیا وہ آرثو پہ آئے گا میٹا پہ 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 آئے گا یہ یہ اس کو معلوم کرے یہ اس کو گون کرے گا اس کے آرڈر کے مطابق آئے دا سیکنڈ مانیز ریاکٹیوٹی افیکٹ مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا اس گروپ کے آنے سے بینزین کی ریاکٹیوٹی بڑھ گئی یا کم ہو گئی یہ دو چیزیں اس کو ہم ڈسکس کر میں پہلے سمجھانا چاہتا ہوں دیکھو میں نے بنزین کو لیا میں نے ٹولوین کو لیا فینول کو لیا میں نے نائٹو بنزین کو لیا میں نے یہ مختلف ایرومیٹک امپاؤنڈز لیے میں سب کی نائٹریشن کروا رہا ہوں ایک ریاکشن کو بطور پیرامیٹر میں استعمال کر رہا ہوں نائٹریشن کروا رہا ہوں نائٹریشن رہا ہوں میرے پاس جو پروڈکٹ بنے گا وہ ہے نائٹرو بنزین یہ یہ میں یہاں پہ نو ٹو لگا دیتا ہوں نائٹرو بنزین بنزین میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤ اگر میں اس ریاکشن کا ریٹ یہ جو ریاکشن ہے یہ 52 55 دیگری سینٹی ریٹ پہ ہوتا اس کو عام طور پر یہ ڈسکس کرتے اس کا جو ریٹ ہے ریٹ کی سپیڈ سے ہو پروڈکٹ دو طرح کے بنے گے میں فائنل بات ہی کروں گا میں زیارہ باتوں کو یا زیارہ پہچیدہ نہیں کروں گا یہ بنزین پلاس بنزین آپ کے پاس یہ اوپر میتھائل گروپ یعنی ٹولوین بن گیا میتھائل گروپ ٹولوین بن گیا اب ٹولوین یا میتھائل گروپ اوپر آرثو یا یہاں پہ پیجے گا یہ کون سی پوزیشن ہے پیرا لہٰذا یہ میتھائل گروپ میتھائل گروپ کو اس گروپ کو میں کہتا ہوں مطلب یہ سیکنڈ سب چیچوئنڈ کو یا آرثو پہ پہ پیجے گا اور دوسرا اس گروپ کے آنے سے کیا بنزین کی جو بڑھ کم ہوگی یہ سارے کے سارے سب 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 میتھائل گروپ نے آ کر رنگ کو بنزین کی نسبت 33 ٹائمز زیادہ ایکٹیو کر دیا سو دس اس ایکٹیو یٹنگ یا ایکٹیو ویٹنگ گروپ یا ایکٹیو ویٹر کہہ لو یہ میں نے کس کے بارے میں کیا یہ میں نے میتھائر گروپ کے بارے کی ایک اور بعد آپ کے پاس کیا گروپ رنگ کے او پر او نائیٹیشن کروا رہے ہیں اب یہ جو ریکشن ہے یہ روم ٹمپریچر پہ ہو جائے گا اس کا معنی ہے او ایچ گروپ نے آکے ریاکشن کو مزید فسیلیٹیٹ کر دیا اور وہ ہمیں ٹیمپریکچر بتا رہے اب پروڈکٹ آپ کے پاس کیا بنے گا پروڈکٹ میرے پاس جو بنیں گے وہ ذرا دیکھ رہے پروڈکٹ میرے پاس یہ ٹالوین میں لوں گا فیلال پہلے میں ٹالوین لوں گا پلس میں پہلے ٹالوین لوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے اور اب میں کیا کہتا ہوں اب میں کہتا ہوں کہ او ایچ گروپ نے جو سیکنڈ سبچی چوینٹ آئے گا جو نائٹرو گروپ ہے اس کو یہ یہاں پہچے گا اور تھو پہ یا یہ پہرا پہ پہ پہچے گا اس کا معنی ہے یہ بھی یہ جو او ایچ گروپ ہے او ایچ گروپ یہ او ایچ گروپ یہ والا یہ او ایچ گروپ بھی میتھائل گروپ کی طرح اور تھو ان پہرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے اور ایک اور بات اس گروپ کے آنے سے کیا رنگ کی ریکٹیوٹی بڑھ گئی یا کم ہوگی وہ آپ پر ریٹ آف ریکشن بتائے گا اب آپ اس کا ریٹ آف ریکشن دیکھیں گے تو بیٹے جی اس کا جو ریٹ آف ریکشن ہے ریٹ that is called to 1000 یعنی اس گروپ نے اس گروپ کے آنے سے رنگ کی ریکٹیوٹی بینزین کی نسبت 1000 گناہ بڑھ گئی لہذا میں اس گروپ کو کہوں گا this is activating group activating group میں دوارہ اپنی بات کو بتاؤں گا میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں جب بینزین رنگ پر کوئی functional group آ جائے چاہے وہ مثائل ہو چاہے وہ OH ہو اب جو second substitute ادھر آئے گا ادھر آئے گا یا پیرا پہ آئے گا اس کا فیصلہ یہ والا گروپ کرے گا اور یہ جو میں نے دو گروپ لیے ہیں یہ دونوں artho and para یہ second substitute کو artho اور پیرا پہ پہ بھیجیں گے کیوں بھیجیں گے یہ میں ابھی آپ کو کچھ دیر کے بارے بتاؤں گا اور دوسری بات کیا ان گروپ کے آنے سے بنزین رنگ کی reactivity بڑھ گئی یا کم ہو گئی تو وہ آپ کو rate of reaction بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میتھل گروپ کے آنے سے reactivity 33 times بڑھ گئی OH گروپ کے آنے سے رنگ کی reactivity 1000 times بڑھ گئی یہ دونوں جو ہیں these are activating group these are activator on the other hand اب بنزین کے اوپر nitro group ہے اب nitro group ایک اور nitro group آئے گا آپ کے پاس جو میجر product بنے گا میں میجر کار پر یوز کر رہا ہوں جو میجر product بنے گا وہ آپ کے پاس یہ nitro ہے یہ تو پہلے والے میں نے لکھ دیا اب second جو substitute آئے گا وہ آپ کے پاس وہ آپ کے پاس meta position پہ آئے گا یہاں پہ یہ meta پہ کیا ارٹھونٹ پیرا پہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا بنے گا تو نہ ہونے کے برابر negate کرو neglect کرو صرف یہی بنے گا اس کا مطلب ہے یہ جو NO2 group ہے یہ NO2 group یہ ہے پہلی بات this is meta directing group یہ جب میں کہتا ہوں meta directing group جب میں کہتا ارث ہو پیرا directing تو وہ میں اس کا orientation effect بتا رہا اب دوسری بات اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا NO2 کے آنے سے اب بنزین کا رنگ زیادہ active ہو گیا یہ de-active rate of fraction اس سے پتہ کر لو اس کا جو rate ہے rate ہے وہ 10 minus 4 ہے نائٹرو گروپ کے آنے سے reactivity reactivity ہزار گنا کم ہوگی اور اس کا اور بھی ثبوت ہے اور وہ ہے کہ اس reaction کو carry کرنے کے لیے ہمیں 95 زیادہ temperature چاہیے اور زیادہ temperature کا مطلب کیا ہے کہ اس گروپ نے رنگ کی reactivity کو کم کر دیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے this one is deactivating deactivating group deactivating group student یہ تو میں نے وہ مدہ اٹھایا question raise کیا اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس دو تنہ کے group آگئے ایک آرثو اینڈ پیرا directing جو آرثو اینڈ پیرا directing گروپ وہ activating گروپ اور جو meta directing گروپ ہے NO2 یہ جو میں نے گفتگو کی یہ کس کے بارے میں یہ NO2 گروپ کے بارے میں جو NO2 گروپ ہے یہ meta directing ہے اور جو meta ہوتا ہے وہ آرثو اینڈ پیرا activating group اور meta deactivating group but there is an exception ایک exception ہے and when there is exception there is mcq there is anti test اور exception کیا ہے بیٹر یہ exception یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ بنزین ہے اس کے پاس کو اس کے اوپر کوئی بھی ہیلو جنو سپوس آپ کلورین لے لو this is کلورو بنزین اب آپ اس کی نائیٹریشن کروائیں HNO3 H2SO4 اب کیا پروڈکٹ بنیں گا پروڈکٹ جو بنانا وہ ہے آپ کے پاس دو بنیں دو بنیں گے میجر پروڈکٹ دو بنیں گے فیلال کلورین پلاس یہ آپ کے پاس کیا گیا کلورین یہ دو بنیں اب اس بھی جو نائیٹرو ہے وہ یہاں پہ آئے گا NO2 یہ نائیٹرو یہاں پہ آئے گا NO2 اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہیلو گروپ ہے میں اس کو ایکس کہہ دیتا ہیلو میری ملار کلورین ہے میری ملار برومین ہے میری ملار فلورین آئیوڈین ہے اب یہ ہیلو گروپ ہے یہ آرثو اور پیرا ڈائریکٹر ایک اور چیز کیا اس گروپ کے آنے سے رنگ زیالہ ایکٹیویٹ ہو گیا یہ ڈیکٹیویٹ یہ آپ کو ریٹ آف ریکشن بتائے گا 0.33 ہے 1 & 1 0.33 اس سے کیا کم ہے اس کا مطلب ہے اس گروپ کے ہیلو گروپ نے آ کر بھی ریٹ آف ریکشن سروے ایکٹیویٹی آف رنگ کو کم کر دیا ہم اسے کیا کہیں گے this one is ڈی ڈی ایکٹیویٹنگ گروپ ایکٹیویٹ یہاں پہ ایک پرابلم آ گیا پرابلم میں نے کہا جو آرثو پیرا ہے وہ ایکٹیویٹنگ ہے یہ بھی آرثو پیرا ہے یہ ایکٹیویٹنگ نہیں بلکہ کیا ہے ڈی ایکٹیویٹنگ اب یہ وہ کوئیسن ہے جس کو ہم آنسر کرنا چاہتے ہیں آرثو پیرا ڈیریکٹر کیوں ایکٹیویٹنگ وہ کیوں ہے یہ میٹا ڈیریکٹنگ کیوں ہے ڈی ایکٹیویٹنگ کیوں ہے ان باتوں اور پھر ہیلو جن وہ آرثو پیرا ہونے کے باوجود وہ ایکٹیویٹنگ نہیں بلکہ کیا ہے ان کوئیسن کے آنسر کے لیے اب ہم اصل لوجک کی طرح بڑھتے ہیں سٹوڈنگ ایک ہمارے پاس آرثو پیرا ڈیریکٹنگ اور دوسری کٹیگری ہمارے پاس میٹا ڈیریکٹنگ میں پہلو ایکٹیویٹنگ یا ایکٹیویٹر اور یہ کیا ہیں دیزار ڈی ایکٹی ویٹرز یا ڈی ایکٹیویٹرز یا ایکٹیویٹرز ہے بزرل لوجک کو سمینہ یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس بنزین ہے بنزین ہے آپ نے نا میں ابھی نا اس میں وہ ڈبل باؤنڈ نہیں لگاؤں اس کے اوپر آپ نے یہ ایک گروپ لے دیا او ایچ یہ اس کے لون پیئرز ہیں او ایچ اب او ایچ ایچ ایٹھو پیرہ یا ایکٹیویٹر ہے اب ہوتا بھلا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے لون پیر یہاں انویسٹ کرتا ہے وہ اس کے اندر ریزونیٹ کرتے ہیں اورتھو پوزیشن پہ نیگٹیو چارج آ گیا اورتھو پہ نیگٹیو چارج آ گیا اور پیرہ پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے یہ میں سمرائز کر کے اس کے جو ریزوننس کانٹیویٹنگ سٹکچر ہے نا وہ جو پانچ بنتے ہیں میں ان کو سمرائز کر کے یہ دکھ رہا ہوں کہ یہ جو اوپر گروپ جسے آپ آرتھو ہیں پیرا ڈائریکٹنگ گروپ ہے یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے پہلی بات یہ کیا ہے یہ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے ڈونیٹنگ گروپ یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو بینزین رنگ کو الیکٹرون دیتا ہے اٹھو اور پیرا پوزیشن پیرا پوزیشن یہ نا آرتھو اور پیرا پوزیشن پر الیکٹرون کی اویلی بلیٹی بڑھا دیتا ہے اب الیکٹر فائل نے اٹیک کرنا ہے الیکٹر فائل نے اٹیک کرنا ہوتا ہے یہ الیکٹر فائل جو ہے اگر آپ نائٹیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ نو ٹو پلس ہے اگر آپ الفریڈل کاف الکائیلیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آر پلس ہے اگر آپ ہیلو جو نیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سی ال پلس ہے اب الیکٹر فائل نے اٹیک کرنا ہے اب یہ اٹیک کہاں پہ ہوگا ڈیفنیلی اس کا اٹیک یا آرتھو پہ ہوگا یا اس کا پیرا پہ ہوگا مطلب آرتھو ان پیرا دیز آر الیکٹرون ریچ پوزیشن اور الیکٹر فائل الیکٹرون ہی تو چاہتا ہے لہذا الیکٹر فائل یا یہاں پہ جائے گا اگر یہاں پہ الیکٹر فائل آئے گا تو we have the آرتھو اور اگر یہاں پہ آئے گا تو we have the پیرا so this group is called آرتھو اور ایک اور بات ہم اس group کو کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹنگ group why is this is called ایکٹیویٹنگ group کیوں بجہ بہت سیمپل ہے جتنی رنگ میں availability of electron زیادہ ہوگی جتنی رنگ میں availability of electron زیادہ ہوگی اتنا الیکٹو فیلک اٹیک فاسٹ ہوگا تو الیکٹو فیلک اٹیک فاسٹ یا رنگ کو زیادہ ایکٹیویٹر ایکٹیویٹنگ کس نے بتایا اس group نے بنایا کیسے بنایا اس نے الیکٹرون دے کر الیکٹرون دے کر الیکٹرون دیا ریزونیشن اس کا مطلب ہے الیکٹرون دے کر یہ اس میں ریزوننس create کرواتا ہے آرثو پیرا پہ مجھے الیکٹرون availability بڑھتی ہے اور یوں آرثو پیرا director بھی ہوا یہ والا group اور ساتھ الیکٹو فیلک کی رییکشن فاسٹ کر کے اس رنگ کو زیادہ ایکٹیویٹ بھی کر دیا یوں یہ ایکٹیویٹر ہے پہچان کیا ہے examples کیا ہیں بہت آسان سی درہا سننا میرے پاس جو example زیادہ اس میں NH2 NH2 NHR کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو آرثو پیرا directing group بتا رہا ہوں NR2 NR2 یہاں گا ایک اور چیز میرے پاس ہے OH alcohol میرے پاس ہے OR alcoxy میرے پاس ہے alcoxy سے میری مراد کیا ہے OCH3 methoxy OC2H5 ethoxy میرے پاس ایک اور بھی ہے اور وہ ہے میرے پاس alcoxy I mean میرے پاس ہے methyl group ethyl group propyl butyl pentyl یہ سارے کے سار alcoxy ان سب میں پہچان کیا ہے پہچان بہت آسان ہے یہ میں نے لکھی ہے نو groups یہ benzine ring ہے یہ benzine ring ہے اس benzine ring کے ساتھ یہ NH2 لگاؤ یہ N H2 تو benzine ring کے کاربن کے ساتھ کون سا ایٹم کریکٹ ہے اس group کا N اور N کے پاس لون کے تو ایسے group جن کا وہ ایٹم جو بنزین کے کاربن کے ساتھ ہو اگر اس کے اوپر لون پیر ہوگا تو those group will act as artho and para directing group artho and para directing group سوائے alcoyl group جو alcoyl group ہے نا یہ electron donating ضرور ہے لیکن جو ابھی میں آپ کو condition بتائینا alcoyl group کا carbon جو ہے اس carbon کے ساتھ اور اس carbon کے پاس لون پیر نہیں ہوتا تو بات کو کیا کہ وہ group جن کا وہ ایٹم جو منزین کے carbon کے ساتھ اٹیچ ہو اگر اس ایٹم کے اوپر چاہے وہ oxygen ہے اگر اس ایٹم کے اوپر لون پیر ہوگا اس میں یہ الکائل group ہے یہ بھی ارث اور پیرا ہے یہ بھی ایکٹیویٹنگ ہے لیکن جو میں پہچان بتائی اس پہ یہ ایکسپشن میں لے لیں اچھا دوسری طرف آجاؤ دوسری طرف ہم کیا کہ میرے پاس یہ بنزین ring یہ یہ بنزین ring بنزین ring کے اوپر اب میں نائٹرو group لے لیتا ہوں میں نائٹرو group این ڈبل بانڈر اس کو او لے لو یہ پلس یہ مائنس اب کیا ہوگا یہ جو group ہے نائٹرو group یہ electron withdrawing group ہے پہلے کہتا ہے electron donating اب کیا ہے electron withdrawing یہ electron کو withdraw کرتا رنگ سے electron کو کھینچتا ہے اور جب کھینچے گا آپ اس کے پانچ ریزوننس contributing structure بتائیں تو آرتھوں پہ اور پیرا پہ deficiency of electron positive کا مطلب کیا ہوا deficiency of electron اس کا مطلب ہے these are electron with drawing group یہ کیا کریں availability of electron یہ بڑھاتے ہیں یہ کیا کرتے deficiency deficiency of electron at ortho and para position وہاں پہ electron کی deficiency ہوئی اب اب electrophile نے attack کرنا ہے electrophile کے اوپر charge positive یہاں بھی charge positive پہلی تو بات ہے positive positive repulsion کے مجھے سے electrophile کا attack بہت مشکل ہے electrophile attack مشہل ان کی مجھے اس کی reactivity بہت کم ہے لیکن پھر بھی اس کا مجھے ڈی ایکٹیویٹنگ ہو گیا یہ والا group اس نے reactivity کو کم کیا اس نے آرث اور پیرا پہ availability of electron کو کم کیا اس کا مجھے دوسری پہچان دوسری بات دوسری بات یہ ہے اگر کہیں اس کو chance ملا electrophile کو یہ 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 اگزمپل میں پہچان آپ کے پاس ہے NO2 جو ابھی میں نے بات کی ہے NO2 group NO2 اس کے بعد آپ cyanide group کی بات کرو cyanide اس کے بعد آپ SO3 H group کی بات کرو SO3 اس کے بعد آپ C double bond C double bond C double bond جتنی دفعہ مرضی دکھتے جاؤ C double bond H لکا جتنے مرضی یعنی جن میں یہ carbon group پایا جاتا ہے پہچان کیا ہے پہچان بہت سمپل ہے پہچان یہ ہے کہ ان groups کا وہ ایٹم جو بنزین رنگ کے ساتھ اٹیچ ہے اس کے اوپر positive یا partial positive charge ہوتا ہے تو وہ group جن کا وہ ایٹم جو بنزین رنگ کے ساتھ bounded ہو اگر اس پر positive یا partial positive charge آئے تو وہ جو سارے دیبل ایکٹ ایز میٹا ڈائریکٹنگ positive charge کا مطلب ہے وہ اس سے electron کو withdraw کرے گے electron لون پیر ہونے کا مطلب ہے وہ electron دیں گے جو electron دیتے ہیں جو electron ڈونر ہیں وہ ایکٹیویٹر ہیں اب exception کی طرف ایکسپشن بہت میں دونوں کا درمیان میں لکھتا ہوں میں نے ہیلوجن کے بارے میں کہا یہ ہیلوجن کے بارے میں ہیلوجن کلورین لے لو اس کا پاس یہ لون پیر ہے لون پیر اب کلورین کس قسم کا behavior شو کرتا ہے سٹوڈنٹ دو الفاظ دو الفاظ پہلی بات آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کلورین اس کی کاربن سے زیادہ ہے یہ الیکٹرون کو ویڈڈراؤ کرے گا جب یہ الیکٹرون کو ویڈڈراؤ کرے گا رنگ میں availability of electron کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے this one is deactivating group deactivating group deactivation اس کی inductive effect کیونکہ اس کی electricity carbon سے زیادہ اب دوسری بات اس کے پاس یہ پائی electron دیتا ہے یہ آرثوں پہ اور پیرا پہ availability of electron کو بڑھاتا ہے اس کو کہتے elektron donating resonating effect اس کو میں نے کیا کہا elektron donating resonance effect resonance effect اور اس elektron donating resonance effect کی بلکہ بلکہ ڈی 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 ایک میں نے آپ کو کچھ باتیں بتایا student آج کا ہمارا lecture بہت lengthy بھی تھا comprehensive بھی تھا اور یہ انٹی رسکی ضرورت بھی تھا میری دعا ہے کہ اللہ پر فضل فرمائے اللہ پر کرم فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ